جرہ رکو تو رجانے میں وقت لگتا ہے برے دنوں کو بھولانے میں وقت لگتا ہے کتنا بھی پکڑو فسلتا ضرور ہے یہ وقت ہے صاحب بدلتا ضرور ہے نمسکار دوستو میں ہوں ونود سواگت ہے آپ سب ہی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پبلک کیریئر میں دوستو یہ وقت ہے یہ بدلتا ضرور ہے لیکن وقت بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نرنتر محنت کرتے رہیں دیکھئے آج جی کے سے بہو ملے ٹاپک ہے موریہ راجونس موریہ راجونس سے جڑے ہوئے سب ہی ایم سی کیو کشن پلس اس کے ساتھ میں پہلے تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو سمپل انفارمیشن موریہ سامراجے کے بارے میں دینے والا ہوں کہ موریہ سامراجے کب سے کب تک چلا کس نے اس کی ستھاپنا کی تھی ٹھیک نا چلو بہت بڑی ہے دیکھئے سب سے پہلے بتاتا ہوں جو موریہ راجونس تھا یہ پراشین کالس سے جڑا ہوا تھا یہ پراشین بھارت کا سامراجے تھا جو کی موریہ سامراجے کی ستھاپنا تین سو بائیس بی سی میں ہوئی تھی تین سو بائیس بی سی میں کس نے کی تھی چندرگوپت موریہ بہ ان کے منطری تھے چاڑک کیا ہے جنہوں نے مل کر تین سو بائیس اس بھی میں موریہ راجونس کی ستھاپنا کی اور یہ موریہ راجونس ایک سو پچاسی بی سی تک چلا تھا یعنی کی عیسیہ پورو تک چلا تھا لگ بھگ ایک سو سینتیس سال اس راجونس نے بھارت پر ساسن کیا تھا یاد رکھو ٹھیک ہے چلیے میں آگے تھوڑی سے جان کر اور دیتا ہوں آپ کو موریہ راجونس یا موریہ سامراجے یہ تین سو بائیس عیسیہ پورو سے لے کے ایک سو پچاسی عیسیہ پورو تک پراشین بھارت کا ایک سکتی سالی راجونس تھا موریہ راجونس نے ایک سو سینتیس ورس بھارت میں راجے کیا اس کی ستھاپنا کسرے چندرگوپت موریہ اور ان کے منطری چاڑک کیا کو دیا جاتا ہے تو یہاں سے کشن بنیں گے کتنے ورس موریہ راجونس نے ساسن کیا ایک سو سینتیس ورس ٹھیک نا کس کال سے جڑا ہو تھا پراشین بھارت سے جڑا ہوا تھا سرے کس کو جاتا ہے اس تھاپنا کا چندرگوپت موریہ اور ان کے منطری چاڑک کیا کو تو یہ اس ٹائپ سے کشن یہاں سے بنیں گے یہ سامراجے پورو میں مغد راجے میں گنگا ندی کے میدانوں جو کی آج بہار و بنگال کے چھتر سے ہے یہ سرو ہوا تھا اس کی راجدھانی پاتلے پتر تھی ایک اور کشن موریہ راجونس کی راجدھانی کہا پہ تھی پاتلے پتر جو کی آج کے پٹنا سہر کے پاس تھی آج پٹنا سہر کے پاس پٹلے پتر ٹھیک نا لیکن پہلے پٹلے پتر آج پٹنا یہ پٹنا بہار کی راجدھانی ہے تو یہ موریہ راجونس سے جڑی ہوئی جانکاری چل رہی ہے آپ کی پھر میں ایم سی کیو کشن لارہا ہوں آپ کے لیے راجدھانی کہاں تھی موریہ راجونس کی پاتلے پتر ورطمان سمیں پٹنا بہار یاد رکھنا اچھا پرچلیت بہاسائیں کونسی تھی آپ سے پوچھے گا موریہ راجونس کی بہاسائیں کونسی تھی تو سنسکرت پرچلیت تھی اور ماغ دھی پراکرت پرچلیت تھی دھرم کونسے تھے دیکھئے ہندو دھرم بھی تھے بودھرم بھی تھے جین دھرم بھی تھے اب یہ کس ٹائپ سے بھئی کسی راجہ نے بودھرم کو مانا جیسے کی اسوک ہندو دھرم کو مانا کچھ نے کچھ نے جین دھرم کو مانا تو اس ٹائپ سے الگ لگ راجہ نے الگ لگ دھرم کا سمردھن کیا تھا سرکار کس کے آدر سے دیکھئے چانکے کہ ارث ساستر اور راز منڈل میں ورنیت راج تنتر سرکار کس ٹائپ سے چلتی تھی کیا ہوتا تھا کیا کیا جاتا تھا تو یہ یہاں سے آپ لوگ کو ملے گا ایک پستک پوچھ Done کہ ارث ساستر کس کی پستک ہے تو یاد رکھنا دوست وہ راجنیتی سے جڑے ہوئی پستک ہے دوسرا چانک ہے ان کا نام بھی پوچھے جاسکتے ہیں چانک ہے ان کے پردھان منتری تھے چندرگپت موریہ کے گروہ بھی بول سکتے ہیں پردھان منتری بھی بول سکتے ہیں چانک ہے ان کا نام تھا کوٹل ایک نام کوٹل لے تھا اور ان کا اگلا نام تھا وشنو گپت وشنو گپت بھی چانکیا کا ہی نام تھا یہ تین نام تھے ایک ہی ویقتی کے یاد رکھنا ہے چانکیا اس لیے کیونکہ کوٹ نیتی میں نپون تھے اس لیے ان کا نام چانکیا بھی تھا تو چانکیا کا ارث ساستر کس کی پوچھتا گیا چانکیا وشنو گپت اور کس کی کوٹلیا کی یاد رکھو ان میں راج منڈل کا جو اللے کیا گیا ہے وہ کس میں کیا گیا ہے ارث ساستر میں کیا گیا ہے اچھا جو موری راجبنس میں سمرات ہوئے وہ کون کون سے ہوئے تھے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے سمرات تھے کون سمرات چندرگپت موری ہے اور یہ 322 سے 298 عیسہ پورپ تک انہوں نے ساسن کیا تھا ان کے بعد میں کون آیا تھا سمرات بندو سار آئے تھے یہ 298 سے 272 عیسہ پورپ تک ساسن کر کے گئے تھے تو کسی کا بھی کال پوچھا جائے تو بتا پاؤں گے سمرات اسوک آئے بندو سار کے بعد میں یہ 268 سے 232 عیسہ پورپ تک انہوں نے ساسن کیا تھا اور انہی کے کال میں پرچلیت ہوئے تھے آپ کو بتائیں سلالیک اسوک کے کال میں ہی جسے پڑھنے میں 1837 میں جیم سپری سیپ نے سفلتا پائی تھی اسوک کے سلالیکوں کی پڑھنے میں اسوک کے سلالیکوں کی سنکیہ 14 ماری جاتی ہے دوستیات رکھنا 232 سے 224 عیسہ پورپ تک کون آئے تھے دسرت موری ہے ان کے بعد میں سمرات اسوک کے بعد میں آگے 224 سے 215 عیسہ پورپ تک یہ سمپریتی موری آئے تھے ان کے بعد میں اور آگے آئے تھے سمپریتی موری کے بعد میں 215 سے 202 عیسہ پورپ یہ سالی سک موری آئے تھے اس کے بعد میں اگر میں بات کرتا ہوں تو دسرت موری آئے تھے 232 سے 224 میں اچھا سوری یہ یہاں تک ہم نے کور کر لیا ہے سمپریتی موری تک یہ ہو گیا 215 سے 202 عیسہ پورپ یہ سالی سکھ موریہ آئے تھے ان کے بعد میں جو آئے تھے دیو ورمن موریہ یہ دو سو دو سے یہ ایک سو پنچانمے تک انہوں نے مطلب عیسیٰ پورپ تک انہوں نے ساسن کیا تھا اس کے بعد میں آئے تھے ایک سو پنچانمے سے ایک سو ستاسی عیسیٰ پورپ تک یہ آئے تھے ست دھنون موریہ اور لاشٹ تھے ایک سو ستاسی سے ایک سو پچاسی برہدرت موریہ ایک کشن بن گیا یہاں سے سب سے پہلے ساسک چندرگوبت موری ہے اور موریہ ونس کا سب سے انتم ساسک کون تھا بہدرت موری ہے تو یہ ایمپورٹنٹ کوشن بن گیا ایمپورٹنٹ کوشن بن گیا یہ یہاں سے یاد رکھنا ہے ایک چیز بتانا بھول گیا میں آپ کو دیکھیں سب سے پہلے سمرات چندرگوبت موری ہے پھر بندوسار پھر سمرات اسوک پھر دسرت موری ہے لیکن سرو کے دو سے تین اور ایک انتوالا یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ یاد رکھو چلو آگے بات کرتے ہیں نند سامراجے پر وجہ کا پرابت کی تھی یہ موریہ سامراجے نے تین سو بائیس عیسیٰ پور میں یاد رکھنا کون تھا تین سو بائیس عیسیٰ پور میں تو تین سو بائیس عیسیٰ پور میں چندرگوبت موریے تھے انہوں نے نند سامراجے پر وجہ پرابت کی اور تب ہی موریہ سامراجے کی استحابنہ کر دی تھی ٹھیک ہے نا یاد رکھو پشے مطر سنگ دوارہ برہدرت موریے کی ہتیا کر دی گئی تھی اور سنگ ونس آ گیا تھا ایک سو پچاسی عیسیٰ پورو کے ہے نا بات بات میں یاد رکھو ٹھیک نا تو انتم ساسک برہدرت موریے کی ہتیا کس نے کی تھی پس سے مطر سنگ نے لیکن نند سامراجے پر وجہ کس نے پرابت کی تھی چندرگفت موریے نے تو جیسا کیا وہ ایسا بھارا ٹھیک نا بھئی چلو بہت بڑھیا چلو جی آگے بڑھتے ہیں مدرہ کیسی تھی موریے سامراجے کی مدرہ جو تھی وہ پن کہلاتی تھی پن یاد رکھو اچھا یہ پوچھ سکتا ہے پوروڑتی راجونس کون سے تھے موریے سامراجے سے پورو کونسا راجونس تھا تو یاد رکھنا دیکھئے موریے سامراجے سے پورو تھا مہاجن پتکال اس کے بعد میں آئے نندونس نندونس کو انہوں نے سماپت کر دیا پھر ان کے بعد میں کیا ہوا ہے جو پرورتی راجونس آئے موریے سامراجے کے بعد میں سنگ راجونس آئے میں نے ابھی بتایا تھا سنگونس چلو ان کے بعد میں سنگونس کے بعد میں آئی تھی ساتھ وہانونس کے ساتھ تو یہ ان کے بعد میں بھی آئے تھے چلیے ایم سی کیوکشنوں کے ساتھ اس ویڈیو کو کور کر لیتے ہیں دیکھیں پہلا سوال چندرگپت موریے کا پتر کون تھا میں نے آپ کو بتایا تھا چندرگپت کے بعد میں کون آیا تھا بولو چندرگپت کے بعد میں آیا تھا بندو سار اور بندو سار کے بعد میں آیا تھا اسوک تو چندرگپت موریا کا پتر کون تھا دوست بندو سار اپسن اے ٹھیک ابھی یا کلیر ہے نا آگے بڑھتے ہیں فٹا فٹ سے کور کریں گے ہم سوال نمبر دو پر تھم بھارتیہ سامراجے کس نے استحابیت کیا تھا پر تھم بھارتیہ سامراجے کس نے استحابیت کیا تھا چلیے صحیح آنسر جائے گا تین سو بائیس تین سو بائیس بیسی میں سامراجے کس نے نکالا تھا جو یونانی لوگ تھے ان کو بھارت سے بہار کس نے نکالا تھا دوست پوچھ سکتا ہے تو یہ چندرگپت موریا کا ہی کام تھا انہوں نے ہی یونانیوں کو بھارت سے بہار کھدیڑا تھا آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر چار سانچی کا اسطوب اس کا نرمان کس نے کرایا تھا ایک پیوگی سوال ہے تو سانچی کے اسطوب کا نرمان کرایا تھا سمراجے کس نے اور جو سمراجے کس نے اسوک تھا یہ بندو سار کا پتر تھا یاد رکھو آگے بڑھتے ہیں یونانیوں کو بھارت سے بہار کس نے نکالا تھا یہ ایک بار پھر کشن ریپیٹ ہوا یہ چندرگپت موریا کے دوارہ یونانی بھارت سے بہار نکالے گئے تھے دوست سوال نمبر چھے کو کرتے ہیں بندو سار کے ساسن کے دوران آسانتی کہاں پر فیلی ہوئی تھی بندو سار کے ساسن کے دوران تو یاد رکھنا تکچ سلا ورطمان میں پاکستان میں تکچ سلا یہی پہ بندو سار کے ساسن کے دوران آسانتی چھائی ہوئی تھی یاد رکھو ٹھیک ہے بھی یا بندو سار چندرگپت موریا کا پتر تھا اور ان کا پتر تھا اسوک موریا سامراجے کی راجدھانی کہاں پر استطح تھی میں نے جب آپ کو تھیوری کی کلاس کرائی تھی اسی کلاس میں تب بتایا تھا کہ موریہ سامراجی کی رائیدانی پاٹلی پتر ورطمان میں پٹنا بیہار تو آپسن سی کہہ سکتے ہو کہ بلکل سر رائیڈ ہے چلیے دوست آگے بڑھتے ہیں کس کے گرنت میں چندگپت موریہ کا ویسسٹ روپ سے ورنن ہوا ہے کس کے گرنت میں جب آپ بتائیے دیکھیں مدرہ راکشس مدرہ راکشس کس کی پستک ہے اور وساق دت کے گرنت میں ہی چندگپت موریہ کو ویسسٹ روپ سے ورنپت کیا گیا ہے اگلے سوال پر آ جاتے ہیں چندگپت موریہ نے اپنے انتیم سمیں کہاں پر گجھارے تھے یا پھر انتیم دن کہاں پر گجھارے تھے تو دیکھیں سرونڈ بیل گولا کرنا ٹک سرونڈ بیل گولا کرنا ٹک چندگپت موریہ چندگپت موریہ نے اپنے انتیم سمیں کو یہی پر گزارا تھا چانکیا کس کے پرمک سلاکار تھے چانکیا کس کے پرمک سلاکار تھے چانکیا نے تو ملکے چندرگوپت موریہ کے ساتھ میں موریہ سامراجی کی ستھاپنا کی تھی تو یہ موریہ چندرگوپت موریہ سے ہی جڑے ہوئے تھے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر گیار ہے نمد لکھی تمہیں ایسے کس موریہ راجہ نے دکن پر وجہ پرابط کی تھی تو دکن پر وجہ کس نے پرابط کی تھی آپسن سی سہی ہو جائے گا چندرگوپت موریہ نے دکن پر وجہ پرابط کی تھی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اسوک کی پرشاستنک نیتی میں بھاری پریورتن کس گھٹنا سے آیا کس گھٹنا سے بھاری پریورتن آیا دو سو اکسٹ بی سی میں لڑا گیا کلنگ کا ید دو سو اکسٹ بی سی میں کلنگ کے ید کے بعد ہوا کیا تھا اسوک نے کبھی ید نہ کرنے کی یہ جو نیتی ہے اور رکھت پات نہ کرنے کی نیتی کو اپنا لیا تھا دھم کو اپنایا تھا یہاں سے انہوں نے سمرات اسوک کے اترادھیکاری کون تھے سمرات اسوک کے اترادھیکاری کون تھے یہ پوچھ سکتا ہے دوست آپ سے بتائیے ہاں تا دوست سمرات اسوک کس کے اترادھیکاری تھے ارثات سمرات اسوک نے کس کا اسطحان گرہن کیا تھا یہ پوچھا گیا ہے تو میں نے بتایا تھا چندرگوبت موریے کے بعد میں کون آیا تھا چندرگوبت موریے کے بعد میں بندو سار بندو سار کے بعد میں اسوک تو سمرات اسوک تیسرے نمبر پر تھے اس لیے یہ بندو سار کے اترادھیکاری تھے یاد رکھنا اپسن اے بلکل ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو بلکل بہترین ہے یاد رکھنا آگے بڑھتے ہیں دوست چندرگوبت موریے نے سیلیوکس نکیٹر کو کس ورس پراجت کیا تھا سیلیوکس نکیٹر کو کس ورس پراجت کیا تھا اور ان کی پتری سے ویوہا بھی کر لیا تھا یہ صحیح آنسر جائے گا تین سو پانچ تین سو پانچ بی سی کی بات ہے یہ انہوں نے سیلیوکس کو ہرا دیا تھا یاد رکھو آگے بڑھتے ہیں دیو نام پریادرسی کے نام سے کون وکھیات ہے دیو نام پریادرسی پوچھ سکتا ہے دوست سارے آپسنس آپ کے سامنے ہرس وادان سمندرگوبت اسوک یا چندرگوبت موریے صحیح آنسر ہے سمرات اسوک فیمس تھے دیو نام پریادرسی کے نام سے آگے بڑھتے ہیں چانکیا کا ایک انہے نام کیا تھا تو چانکیا کہ میں نے آپ کو نام بتائے تھے وشنو گوبت اور کٹلیا تو صحیح آنسر آپسن ڈی جائے گا وشنو گوبت چانکیا کا ایک اور نام تھا آگے بڑھتے ہیں میگستنیز کون تھا پوچھ سکتا ہے میگستنیز جس کی پستک ہے انڈی کا انڈی کا پستک دھیر بار پوچھی گئی ہے دھیر ساری بار پوچھی گئی ہے انڈی کا یہ جو یاد رکھنا یہ جو میگستنیز تھا یہ چندرگوبت موریے کی راج صبح میں ایک یونانی راجدود تھا اور یونانیوں کو بھارت سے باہر چندرگوبت موریے نے کیا تھا دوست آگے بڑھتے ہیں انڈی کا کس نے لکھی ہے یہ بھی ملٹی ٹاسکنگ میں پوچھ لیا اور کئی بار پوچھ لیا جو انڈی کا نام پستک ہے یہ میگستنیز کی پستک ہے آپسن بی بلکل اس میں صحیح ہے دوست آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر انیس موریے ونس کا انتیم سمرات کون تھا تو موریے ونس کا دیکھئے پہلا سمرات تھا چندرگوبت موریے اور انتیم میں میں نے بتایا تھا برہدرت تھا برہدرت ان کے بعد میں سنگ ونس آگیا تھا اور پھر اس کے بعد میں ساتھ واہن میگستنیز کس کا دوت تھا یہ بھی پوچھ سکتا ہے کشن تو جو میگستنیز تھا نا یہ سیلیوکس نیکیٹر کا راج دوت تھا یاد رکھنا آپسن ڈی بلکل یہاں آپ کا رائٹ ہوگا آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر اکیس اسوک نے کس بود سادو سے پروابط ہو کر بود دھرم اپنایا تو کس سے پروابط ہوا تھا اسوک جب اس نے بود دھرم کو گرہڑ کیا تھا تو یہ اوپگپت تھے یہ بود سادو تھے انہوں نے ان سے پروابط ہو کر سمرات اسوک نے کیا کیا تھا بود دھرم کو اپنا لیا تھا آگے کس ونس نے موریے ونس کی جگہ لی تھی میں نے بولا کونسا ونس آئے تھا تو برہدرت کو کس نے ہرائے تھا پشیبوتی سنگ نے یاد رکھنا ہے نا برہدرت کی ہتیا کرتی تھی کیونکہ برہدرت موریے سامراجہ کا انتم سمرات تھا اور اس کے بعد میں سنگ ونس کی استحفنا ہو گئی تھی پھر سنگ ونس کے بعد میں ساتھ وہان ونس آ گیا تھا آگے بڑھتے ہیں چندگوپت موریے کا پتر کون تھا پوچھ سکتا ہے تو دیکھیں چندگوپت موریے کا جو پتر تھا وہ تھا بندو سار بندو سار کا پتر تھا اسوک اگر آپ سے پوچھیں اسوک کا پتر کون تھا تو دسرت موریے پھر سمپریتی پھر سالک پھر دیو ورمن پھر ست دھنوا پھر برہدرت ایسے ہی چلتی گئی تھی چین آگے بڑھتے ہیں چندگوپت موریے کا پتر سدھ گروہ چانک کیا ہے نیمدلکت میں سے کس ودیہ کے اندر سے سمبندی تھا چانک کیا کس ویس ودیہلے سے جڑے ہوئے تھے تکچ سلہ ورطمان میں پاکستان میں ہے تکچ سلہ اسی سے جڑے ہوئے تھے چانک کیا آگے بڑھتے ہیں کارٹلیے دوارہ رچیت پرسد پستک کونسی ہے پوچھ سکتا ہے پوچھ سکتا ہے دیکھیں کلھڑ کے دوارہ رچیت ہے یہ کونسی راج ترنگینی یہ انڈی کا میگستنیز کی پستک ہے ارث ساستر کارٹلیے کی ہے یہی پوچھائے کارٹلیے دوارہ رچیت پستک کونسی ہے ارث ساستر آگے بڑھتے ہیں سوالہ مور چھبیس کس موریے ساسک کو ایمیتر گھات کے نام سے جانا جاتا ہے ایمیتر گھات تو یاد رکھنا بندو سار بندو سار کو ایمیتر گھات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بی آپسن ٹھیک ہے سوال نمبر 27 کلنگ ید کس ورس ہوا تھا ایمپورٹنٹ کوشن ہے جو کلنگ ید ہے وہ کس ورس ہوا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا بتائیے کلنگ ید کس ورس ہوا کلنگ ید کب ہوا تھا دیکھئے کلنگ راجہ کے بیچ اور یہاں ان کی طرف سے موری سام راجہ کی طرف تھے سمرات اسوک اسوک اور کلنگ راجہ کے بیچ لڑا گیا تھا یہ ید دو سو اکسٹھ بیسی میں یہ جو ید تھا وہ لڑا گیا تھا دو سو اکسٹھ بیسی دو جگہ ہے دونوں جگہ ٹھیک ہوگا دو سو اکسٹھ بیسی میں یہ ید لڑا گیا تھا اور اسی ید کے بعد میں اسوک کو گہرہ دکھ ہوا پھر انہوں نے کیا کیا پھر انہوں نے ید نہ کرنے کی نیتی کو اپنا لیا تھا ٹھیک نا یعنی کلنگ ید کے بعد اسوک نے بہت دھرم کو اپنا لیا اور اہینسا کے مارک پر چلنے کا سنکل کیا تھا آگے بڑھتے ہیں اسوک کے سلا لیک پر کس لپی کا پریوں کیا گیا تھا اسوک کے سلا لیک کس لپی کا پریوں گوا اسوک کے سلا لیکوں کی سنکھیا کتنی ہے اگر آپ سے پوچھے بولو دیکھیں صحیح آنسر جائے گا برہمی لپی کا پریوں گوا تھا اپسن ڈ بلکل ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اپنی سلا لیکوں میں اسوک سامانت ہے کس نام سے جانے جاتے ہیں سلا لیکوں میں اسوک کو کیا کہا گیا ہے صحیح آنسر پریہ درسی پریہ درسی کی نام سے جانے جاتے ہیں اپنی سلا لیکوں میں آگے بڑھتے ہیں موریہ کال کی دوران سکھا کا سب سے پرسید کے اندر نمد لکھی تبیسے کونسا تھا تو صحیح آنسر جس سے جڑے ہوئے تھے کارٹلیا چانک کے وہ تھا تکچھ سلا اور یہی موریہ کال کے دوران سکھا کا پرسید کے اندر تھا بندو سار کس کا پتر تھا بندو سار چندرگپت موریہ کا پتر تھا اپسن سی ٹھیک ہے اسوک کی دھم نیتی کا مکھے سدھانت کیا تھا اسوک کی دھم نیتی کا مکھے سدھانت تھا سوی نیترن ارثات سوی مپن نیترن ڈی آپسن ٹھیک ہے اگلا سوال تو یاد رکھنا ایک ہے اس میں سے سہابازگڑی سہابازگڑی کا اویلیک وہ خروشٹی لپی میں بھی اپسن ٹھیک ہے نیم لکھت میں سے کس ایک اویلیک میں اسوک کی ویقتیگت نام کا اویلیک ملتا ہے یعنی اسوک کا نام ویسے تو نام پریادرسی ملے گا اویلیک ہوں میں لیکن ایک میں اسوک ہی نام رکھا گیا ہے اسوک کا یہ کونسا ہے ماس کی اویلیک وہ اویلیک ہے جس میں اسوک کا نام اسوک ملے گا آپ کو آگے کس اویلیک میں اسوک نے اسوک نے سویم کو مگد کا سمراٹ بتایا ہے کس ابیلیک میں بتایا مغدگا سمرات تو وہ بھابو اس تھم ابیلیک ہے جس میں اسوک نے سویم کو مغدگا سمرات بتایا ہے اسوک کی سلا لیکھوں میں پریوکت بحاسہ کون سی تھی ایمپورٹنٹ یہ کشن ہے تو اسوک کی سلا لیکھوں کی جو بحاسہ تھی وہ تھی پراکرت یاد رکھو آگے موری ونس کی ساسن کی دوران اسثانک کون تھا اسثانک کون تھا تو اسثانک کہا جاتا تھا جلا پرساسک کو جلا کا جو پرساسک تھا اساسن کرنے والا اسے ہی اسثانک کہا جاتا تھا آگے یونانی لیکھک جسٹین دوارا کسی سینڈرو کوٹس کہا گیا ایمپورٹنٹ یہ کشن ہے کئی بار آ چکا ہے سینڈرو کوٹس کی اپادی کسی دی گئی تھی تو یاد رکھنا چندرگوپت دوتیا کو چندرگوپت موری ہے تو چندرگوپت موری ہے کو دیا گیا تھا یہ یاد رکھنا چدرگپت موری ہے آگے بڑھتے ہیں کورٹلیا کے ارتسازتر میں کس پہلو پر پرکاس ڈالا گیا ہے میں نے بولا تھا آپ سے کہ اس میں پولٹکس یعنی راجنیتی سے جڑی ہوئی باتیں ہیں تو اسوک نہیں یہاں پر کورٹلیا ہے کورٹلیا کے ارتسازتر میں راجنیتیاں یا راجنیتک کنڈیشن کو درسائے گیا ہے کس کے ساسن کال میں ڈائی میکس بھارت آیا تھا تو ڈائی میکس کس کے ساسن کال میں بھارت آیا تھا بندو سار کے ساسن کال میں ڈائی میکس بھارت آیا تھا اپسن اے ٹھیک ہے آگے بڑھئے نمد رکھتے ہیں کون سا سب سے پرانا راجونس ہے سب سے پرانا راجونس آپ سے پوچھے تو سب سے پرانا راجونس ہے اور یہ راجونس اپسن بی ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں بندو سار کے دروار میں کون راجدوت رہتا تھا تو بندو سار کے دروار میں جو راجدوت رہتا تھا وہ رہتا تھا ڈائی میکس آپسنسی آگے بڑھتے ہیں موریا کال میں نمد لکھتے میں سے کونسی مدرہ پرچلن میں تھی میں نے سرو بات میں ہی بڑھتایا تھا کہ پڑھ نام کی مدرہ چلتی تھی موریا کال میں پڑھ آسوک کے ابی لکھ کی رجنا کتنی لپیوں میں کی گئی ہے یا پھر کتنی لپیوں کا پریوک کیا گیا آسوک کے ابی لکھوں میں تو چار لپیوں کو اپنایا گیا ہے یونانی لیکھکوں نے کس موریا ساسک کو امیتر گھات کی سنگیہ دی تھی یہ کوشن اوپر بھی آئے تھا امیتر گھات نام میں نے وہاں بھی بولا تھا بندو سار یہاں بھی بندو ساری ہے آپسن بی آگے نمد لکھتے میں سے آسوک کا اترادھکاری کون ہوا آسوک کے بعد میں کون آئے تھا ان کا پتر تھا کنال آپسن سی بلکل ٹھیک ہے اس کا آگے بڑھتے ہیں وہ ساسک کونسا تھا جس نے راج سنگاسن پر بیٹھنے کے لیے اپنے بڑے بھائی سسیم کی حتیہ کر دی تھی تو سسیم کی حتیہ کس نے کی تھی آسوک نے آپسن ڈی اپنے سنگاسن پر بیٹھنے کے لیے سسیم کی حتیہ کر دی تھی اپنے ہی بھائی کی نمد لکھت میں سے کس ویدیسی آتری نے بھارت کا دورہ سب سے پہلے کیا تھا تو سب سے پہلے مہگستنی جائے تھا جس کی پستک کا نام تھا انڈی کا آگے بڑھتے ہیں آسوک کے ساسنکال میں بودھ سباک کس نگر میں آئی جت کی گئی تھی تو آسوک کے ساسنکال میں میں نے بولا تھا پاٹلی پتر میں پاٹلی پتر ٹھیک نا آگے نند ونس کی پسچات مگت پر کس راج ونس نے ساسن کیا تو پھر اس کے بعد میں نند ونس کو سمفت کرنے کے بعد میں موری سام راجے آیا تھا یاد رکھو آدھونک دیو ناغری لپی کا پراشین روپ کونسا ہے تو یہ آدھونک دیو ناغری لپی کا پراشین روپ ہے برہم می لپی آپسن ڈ راجوک کون تھے راجوک پوچھ سکتا ہے راجوک کون تھے تو راجوک تھے موری ساسن میں جو ادھیکاری تھے وہ راجوک کہلاتے تھے آپسن اے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے آسوک کے ساسن میں پرتی ویدک کیا کرتے تھے جو پرتی ویدک تھے وہ کیا کرتے تھے گھٹناوں کی سوچنا دینے کا کام پرتی ویدک کرتے تھے آپسن بھی ٹھیک ہے آسوک کے کس لیک میں بہت پستکوں کا اُل لیک ہے بہت پستکوں کا اُل لیک برہبو لیک میں ہے یاد رکھنا تو آسوک کے کس لیک میں بہت پستکوں کا اُل لیک ہے برہبو لیک میں آسوک کی سلا لیکوں میں ہمیں کیا جانکاری دیکھنے کو ملتی ہے تو آسوک کے سلا لیکوں میں جو جانکاری ملے گی اس کی پراشاسنک نیتی اس کے سامراجے کے وستار کے بارے میں اس کی دھارمک وچار یا جو دھارمک بابرہ اس کے بارے میں یعنی اپروک تو سب ہی بلکل ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو اور آج کی کلاس یہیں پہ ختم ہو جائے گی موسٹ امپورٹنٹ کلاسوں کی ویڈیو تھی اس ویڈیو کو سیر کر دینا تھینکیو بابائے جائے ہند